بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی مری شہر کا ایک منظر ہے رات کا وقت ہے اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لائٹیں ہیں یہ جگنوں کی طرح نظر آ رہی ہیں اس طرح کے چند ویوز میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں یقیناً آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے یہ ایک اور ویو ہے جی یہ دیکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مری کے قریب ایک علاقہ ہے نمبل یہ میں آپ کو دن کا ویو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد جو آگلی ویڈیو آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہیں پہ رات کا مندر کیسا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دن کا مندر اور آپ دیکھئے رات کا مندر اس میں رات کا مندر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بڑا پیارا مندر ہے یہ دیکھیں جی یہ چونکہ پاڑی علاقہ ہے اور جتنے بھی گھر ہیں یہ دور دور ہیں آپس میں ملے نہیں ہیں تو رات کو جب ان کی لائٹیں نظر آتی ہیں درمیان میں چونکہ درخت بہت زیادہ ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت مندر پیش کرتے ہیں یہ ایک اور ویو ہے جی بڑا خوبصورت ہے جی ایسے لگتا ہے جیسے یہ لائٹ نہیں ہے بلب نہیں ہے بلکہ آسمان کے ستارے ہیں یہ ایک اور ویو ہے جی ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے زمین پہ اتر آئے ہیں یہ ایک اور گاؤں کا ویو ہے جی جو مری سے تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بات آجی مری مری آجی یہ آجی مری کے علاقے گوڑا گلی میں دن کا منظر اور اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ رات کا منظر کیسے ہوتا ہے یہ جی گوڑا گلی کے علاقے میں اوپر ایک پاڑی پر موجود ہوں اور نیچے سے یہ راولپنڈی روڈ نظر آ رہا ہے یہ جو لائٹیں آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ راولپنڈی سے مری آنے والی ٹرانسپورٹ کی ہیں یہ ہے کوڑا گلی کے علاقے جو مری سے تقریباً دس کلومیٹر راولپنڈی کی طرف ہے جی آج آپ کو دکھائیں ہوں جی مری اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رات کے مناظر آپ کو دکھائے ہیں جو گاؤں ہیں گلڈنہ کوڑا گلی نند کوٹ نمبل اور بروری کا علاقہ اور میں اب آخر پہ موجود ہوں بروری کے علاقے میں یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے اس وقت یہ بروری کا علاقہ ہے مری بروری شراب کی ایک فیکٹری تھی جو انگریز دور میں یہاں پہ بنی تھی اور اور قیام پاکستان کے بعد اس کو اسی نام سے راولپنڈی میں شف کر دیا گیا تھا آپ بقیہ وڈیو دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے مجھے یہیں پر اجازت دیجئے اللہ حافظ